بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کافی دنوں سے آپ دیکھ کروں گے میڈیا پر کہ ارمینیا اور ازربائیجان دو ممالک کے ریشیا سویٹ یونین سے جو جدا ہوئے تھے تو ان میں بہت زیادہ کمپلیکٹ چلگا ہے اور یہاں تک کے لڑائی تک بات پہنچ چکے تو آج ہم میڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ارمینیا اور ازربائیجان کے درمیان اصل تنازعہ کیا ہے اور کیا وجوہاتیں جن کی بنا پر دونوں ممالک ایک دوسرے قیام نے سامنے آ چکے ہیں اور یو این کا کردار اس حوالے سے کیسا ہے تو سب سے پہلے سویٹ یونین جب انیس سو اکانوے میں ٹوٹا تو اس کے نتیجے میں جو ممالک وجود میں آئے تو اس میں ارمینیا اور ازربائیجان بھی دو ممالک تھے ارمینیا کی جو آبادی ہے وہ پیور جو ہے کیسٹین ہے اور زیادہ تر ان کے اکثری جو ہے وہ عیسائی ہے جبکہ ازربائیجان کے 93% جو لوگ ہیں وہ ہیں مسلمان تو اس طرح ازربائیجان جو مسلم ملک ہے اور جبکہ ارمینیا جو ہے وہ عیسائیوں کا ملک ہے ارمینیا کو امریکہ ایو کے سامنے جو یورپی ممالک ہے ان کی حمایتیں وہ حاصل ہیں جبکہ ازربائیجان کو پاکستان ترکی ایران وغیرہ کی جو حمایتیں وہ ان کو حاصل ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان نے سب سے پہلے ازربیجان کو تسلیم کیا تھا ایزا نیشن تو اس طریقے سے جو ان دونوں مالک کے درمیان جو اصل تنازعہ ہے تو کاراباغ ایک علاقہ ہے جو چوالیس سو کلومیٹر پر مشتمل ہے اور وہاں پر جو عبادی تھی وہ زیادہ ترتی مسلمانوں کی اور پچیس سو بی سی سے اس پر جو تھے مسلمانوں کی حکمران تھی وہ علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا لیکن بدقسمتی سے انیس سو ایکانمے میں جب پارٹیشن ہوئی جب سوئیٹ یونین ختم ہوا تو ارمینیہ کی جو حکومت تھی انہوں نے زبردستی کاراباغ کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ جو تھا بنتا تھا وہ ازربیجان کا اور ازربیجان کے لوگوں پر آباد تھے تو تب سے ازربیجان اور ارمینیہ کے درمیان بہت کمپلیکٹ چل رہا ہے جنگ چل رہی ہے اور کورڈ وار چل رہی ہے وقتاں پاکتاں وہاں پر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں دوہزار سولہ سے یہ جو جنگ ہے اس میں شدت آ چکی ہے ارمینیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس علاقوں کو خالی کرے لیکن اس کے برعکس ارمینیہ جو ہے وہ اس علاقے کو خالی نہیں کر رہا بلکہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر اشتعال دلا سکے اور ان پر پیارنگ کرتے ہیں ان مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک مسجد تھا تو اس مسجد میں انہوں نے جو ناپاک جانور ہے یخنزیر وغیرہ ان کو بان دیا اور مسلمانوں کو اشتعال دلانا شروع کیا جس سے لڑائی شروع ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تو اس طریقے سے وہ مختلف قسم کے طریقے اپناتے ہیں مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہوتے ہیں ان پر وہ ناپاک جانور کو بان دیتے ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں اور اس طریقے سے ازربیجان کے جو مسلمان ہیں وہاں پر بستے ہیں تو ان کو اشتعال دلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اشتعال دلا کر وہ اسیٹیشن کرے اور پھر ان کو مار دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے ازربیجان اور ارمینیہ کے درمیان تو کچھ مہینے پہلے سے ان کے درمیان یہ محاذ اور بھی گرم ہو گیا تو بات لڑائی تک پہنچ گئی تو ازربیجان کی جو پوجھ ہے ان کی جو ملٹری پورس ہے وہ ارمینیہ سے کئی کنہ زیادہ ہے تو ازربیجان نے اپنے پوجی اٹھار دی کاراباغ کے علاقے میں انہوں نے تقریبا کچھ جو ویلجز ہے کاراباغ کے ان کو قبضہ کر دیا تو یو این نے اس موقع پر ان دونوں موالک کے درمیان ٹیلیفونیک رابطہ ہوا ان کو رابطہ کیا کہ آپ یہ جنگ بندی کریں اگر ایسا ہوتا کشمیر میں اگر اسی طریقے سے کشمیر کا بھی کامپنیکٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یو این اس پہ بھی انٹرفیر کرے اور انڈیا کو روکے کہ آپ یہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہاں پر تو ان کو بند کرے لیکن وہاں پر جب مسلمان غالب آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ ازربیجان کو کہا کہ آپ کوشش کریں اور آپ یہ جنگ بندی کریں تو یو این کا ایک متنازع کردار ہے اور مسلمان ممالک کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یو این کس طریقے سے مسلمان ممالکوں کا جو استحصال ہے اس پر وہ خاموش ہے تو یہ کامپلیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ازربیجان کی جو پوجہ ہیں ان کو ابھی تک بالدستی اس علاقے میں اور آزل ہے اور انشاءاللہ پتہ کے قریب پہ پہنچ چکے ہیں اور اس سے کامپلیکٹ میں ہے ترکی نے کل کر ازربیجان کا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ازربیجان کو جب بھی ضرورت پرے گی تو وہ ان کے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے مسلمانوں کو اب یہ جاننا چاہیے کہ وہ یو این کے چالاکیوں سے ہوشیار رہے یو این غیر مسلموں کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا تو اب مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اپنا ایک آرگنائزیشن بنائیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو یہ ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ